اسلام علیکم امید ہے میرے تمام بھیورز بلکل ٹھیک ہوں گے آج ایک میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں یہ بہت انفرمیٹک ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سپین میں ٹرک کا لسینس کیسے حاصل کر سکتے ہیں میرے بہت سے پاکستانی بھائی جو یہ لسینس حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس انفرمیشن نہیں ہے تو میں نے کہا اپنی یہ انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا آپ لوگوں کو کہ پلیز پاکستانی بھائی اس فیلڈ میں آئیں اچھی فیلڈ ہے کام اچھا ہے اچھی سیلری ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے لوگ اس طرف نہیں آ رہے میں چار پانچ سال سے یہ کام کر رہا ہوں لیکن مراکش کے بہت زیادہ لوگ اس کام میں آ رہے ہیں اب مجھے ہر تیسری ٹرک میں مراکش کے لڑکے بیٹھے نظر آتے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی نہیں مجھے نظر آتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانی بھائی اوورسیز بھائی اس کام میں آئیں اور اگر کوئی مزید انفرمیشن ان کو چاہیے ہو میرے سے تو مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں جی اس میں دو صورتیں ہیں آپ کے پاس کہ اگر تو آپ کے پاس گاڑی کا لسنس ہے پہلے سے موجود تو پھر آپ کے لئے ٹرک کا لسنس کرنا آسان ہے اور تھوڑے ٹائم میں ہو جائے گا جیسا کہ میں نے کیا میرے پاس گاڑی کا لسنس پہلے سے تھا تو ٹرک کا لسنس حاصل کرنے کے لئے اور ایک اور کورس ہوتا ہے جس کو کاب کہتے ہیں وہ حاصل کرنے کے لئے مجھے تقریباً چھ مہینے کا عرصہ لگا تھا اس لئے چھ مہینے کافی ہیں میرا خیال ہے تیاری کر کے سارے امتحان پاس کرنے کے لئے اور جن کے پاس گاڑی کا لسنس نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے وہ پہلے گاڑی کا لسنس حاصل کریں گے پھر سی ٹرک کا لسنس حاصل کریں گے سی جس کو کہتے ہیں اور پھر سی ون سے اونوں کا ٹرک لسنس حاصل کریں گے تو اس طرح تقریباً ان کو ایک سال لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تقریباً ایک سال کا پروسیجر ہے اور پیسے بھی لگیں گے ظاہری بات ہے اس سارے کام کے لئے تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑے گی پڑھنا پڑے گا جب آپ گاڑی کا لسنس لے چکیں گے یا جن کے پاس پہلے سے گاڑی کا لسنس موجود ہے ان کے لئے ذرا آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ٹرافک سیگنلز کو اور یہاں پہ کیسے ٹرافک چلتی ہے اس کو جانتے ہوتے ہیں جو پھر اس کے بعد سے کا لسنس کریں گے وہ تقریباً آسان ہی ہوتا ہے تھوڑے سی کوسٹنز ہوتے ہیں بیسکس وہ ہی ہوتی ہیں گاڑی کے لسنس والی کچھ نئی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے گاڑی کا لسنس کرتے ہیں اس کی بھی پہلے تھیوری کرتے ہیں ٹھیک ہے ایکزیم ہوتا ہے پھر اس کے بعد پریکٹیکل ہوتا ہے ٹھیک ہے پریکٹیکل کی لعدہ سے تیاری کریں تھیوری کی لعدہ سے تیاری کریں یہ کرنے کے بعد یہ آپ کا چھوٹا ٹرک کہلائے گا سی کا جو سنس کریں گے اس میں ساڑھے سات ٹرن تک آپ جسے ٹرک کی کیٹیگری کہتے ہیں اس کو چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اس سے بھی بڑا ٹرچلانا ہے جس کو کچھ لوگ ٹرائلر کہتے ہیں کچھ لوگ کمیون کہتے ہیں کچھ لوگ بڑا ٹرالا کہتے ہیں وہ چلانا ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو سی ون کرنا پڑے گا یا سی انہوں جس کو سپین میں کہتے ہیں وہ کرنا پڑے گا اس کے لئے بھی وہی پروسیجر ہے پہلے تھیوری کرنی پڑے گی تھیوری کے بعد اس کے دو پریکٹیکل ہوں گے ایک پریکٹیکل نورمل روڈ پہ ہوگا کہ آپ کیسے ٹرک چلاتے ہیں اور ایک ہوگا کہ آپ نے اس کو پارکنگ میں کیسے لگانا ہے اس کے دو ٹیسٹ ہوں گے تو سارے آپ کو پاس کرنے پڑیں گے اس کے بعد آپ کو لسنس مل جائیں گے اور آپ پھر ٹرک چلانے کے اہل ہو جائیں گے ان سب لسنس حاصل کرنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو کعب کا کورس کرتے ہیں وہ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اسے انہوں ٹرک کعب کا کورس کے بغیر نہیں چلا سکتے ہیں اس میں ساری اے سے لے کے زیر تک ساری انفرمیشن ہوتی ہے ہر چیز کے بارے میں کہ ٹرک کیسے چلانا ہے ٹائمنگز کیا ہوتی ہیں ٹرک کے انجن کے بارے میں لوڈ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا اور پورے یورپ میں کیسے ٹرک چلانا ہے اس کو کعب کورس کہتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے جو کہ ابلیگاتوری ہوئے اور اس میں ایک سو چالیس گھنٹے کی کلاس لینے ضروری ہے وہ بھی ابلیگاتوری ہوئے اس کو نہیں آپ چھوڑ سکتے جب تک آپ کے ایک سو چالیس گھنٹے پورے نہیں ہوں گے آپ کا سکول والے ایڈمیشن نہیں بھیجیں گے امتحان دینے کے لیے ٹھیک ہے وہ سو نمبر کا امتحان ہوتا ہے اس میں پچاس نمبر آنے بہت ضروری ہیں پھر آپ پاس ہوتے ہیں اس میں ایک ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ جتنے سوال آپ کے ٹھیک ہوں گے اس میں آپ کو ایک نمبر ملے گا لیکن جتنے سوال آپ کے غلط ہوں گے اس کا ڈیڑھ نمبر کٹے گا فی سوال اس لیے ٹیکنیکل چیز جو میری ٹیچر نے مجھے بتائی تھی کہ آپ نے اتنے ہی سوال کرنے ہیں جتنے آپ کو آتے ہیں تکے نہیں لگانے کنفرم ہے آپ کو کہ یہ مجھے سوال آتے ہیں فور اگزیمپل آپ کو ففٹی ون سوال آتے ہیں تو آپ ففٹی ون نہیں کریں آپ ففٹی ون نمبر لے لیں گے اور پاس ہو جائیں گے اگر آپ ففٹی ٹو یا ففٹی تھری کر لیتے ہیں دو گویسٹن ایکسٹرہ کر لیتے ہیں تو کھا لگا دیتے ہیں چلیں اور وہ دو ہی غلط ہو جاتے ہیں تو آپ فیل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بغیرہ آپ سے انو ٹرک ٹرائلر جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ نہیں آپ چلا سکتے اس لیے آپ تھوڑی سی محنت کریں ٹرک کا لسانس لیں اور ٹرک چلائیں میری طرح اور پورے یورپ کی سہر کریں فری میں ٹھیک ہے مزید کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو اگر میری ویڈیو آپ کو لائک ہے اور آپ کے لئے انفرمیشن چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے تاکہ میں اندھا آپ کے لئے اور مزید ویڈیوز لے کر آپ کی حدنوں میں بیش ہو سکا اپنا خیال رکھیں اپنے ہردگرد دوسروں کا بھی خیال رکھیں اب میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ